مولانا فیصل حیات نے دعاں کو کہا ہے حسن آئی بیے والے چھوٹا بھائی دو دن پہلے دریا پر گئے سے گم ہو گئے یا اللہ کل رات اٹھائیس گھنٹے کے بعد لاش ملی ہے دعاں کے لیے کہا ہے گھر والوں کو صبر آ جائے کتابیں منگوا لیں اور اگر دوسرے شہر بھیجنا ہے تو ہمارے دوست کو آپ میسیج کر دیں ہم تیسی ایس سے کتابیں بھیج دیں گے صبر کی اسٹنگر ایک جگہ ہے ساؤت افریقہ کی دوہزار چار میں حضرت والا کے ساتھ ہم گئے تھے تو حضرت والا کو فالش تھا حضرت والا کوشانک اسٹنگر کا تقاضہ ہوا تو وہ چادریں وادریں سب ساتھ ہوتی تھی تو حضرت والا نے فرمایا تم لوگ دریا کے سمندر کے پاس چلے جاؤ اور اس طرف کوئی رخ نہ کریں تو حضرت والا جاتے ہی بہتے جہاں رش نہیں ہوتی تھی ورنہ ہر جگہ اوریانی بھیج آئی باہر ملکوں میں تو اب لوگ دریا کے سمندر کے کنارے چلے گئے تو میں نے اپنے پیر جو ہے اس میں بھگوئے سمندر میں اور حضرت مفتی حسین بھائیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے کھیج کر سمندر میں لے جا رہے تھے اور بھی اس طرح کوئی تھوڑا بہت آگے بھی چلا گیا واپس آئے حضرت نے ایسی ڈانٹ لگائی ایسی ڈانٹ لگائی فرمائے ہمارے بزرگوں نے پانی میں جانے کو منع فرمائے ہیں فرمائے سمندر نیچے سے مٹی کھیج لیتا ہے اور ایک مو جا کر اندر پھیک دیتی ہے بڑے بڑے چیمپئن ٹیرنے والے بھی لے گئے سمندر اس کو اس لئے کبھی ایسا کام نہ کیا کروں اب یہ بات آئی تو یاد آگئی بات اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی مغفرت بے حساب فرمائے گھر والوں کو صغر جمیل عطا فرمائے اگر مگر نہیں کرنا چاہیے کہ تو میں آپ نصیت کرتا ہوں مستقبل کی نصیت کر رہا ہوں مستقبل کی نصیت کر رہا ہوں باقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر مگر کرے کاش کے ہمارا بھائی اس دریہ پر نہیں جا تھا نہیں وہ وقت وہی تھا اللہ نے بلانے کا وقت تھا اللہ نے بلائے کوئی گھڑی دے اور اٹھائیس سال کے بعد واپس لے تو تکلیف تو ہوگی لیکن شکایت تھوڑی کرے گا کہ آپ یہ وقت نہیں تھا گھڑی واپس لینے کا بھائی جس کی گھڑی ہے اس کو دینا ہے واپس اب اٹھائیس سال ہاتھ میں بندی رہی تو زہری باتیں تکلیف تو ہوگی تو اللہ سے راضی رہنا ہے فرض ہے کہ اللہ شکایت نہیں کرنا ہے اے اللہ یہ نہیں بولنا ہے کہ رونا منع نہیں ہے آنسوں بہانا منع نہیں ہے شکایت کرنا منع ہے چیفیں مارنا منع ہے اگر آواز بھی نکل جائے تو بھی منع نہیں ہے لیکن آئے آئے یہ وقت نہیں تھا کاش کہ وہ دریا کے کنارے نہیں جاتا کہیں بھی ہوتا آنا ہی آنا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ایک صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ سامنے ایک آدمی ہے مجھے گھر گھر دیکھ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا آپ مجھے جو بہت دور کوئی جزیر آؤ وہاں مجھے ڈال دیجئے اور یہ پتہ نہیں مجھے خوف آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کیسی حضرت باتیں سناتے تھے کہ اس کو جزیرے تک پہنچاؤ اب دیکھو آج تک جمعہ رات کے بیان میں یہ بیان نہیں ہوا اتنے برسوں میں کتنے برس ہزر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور جزیرے پر پہنچ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا اس کو کہ بھئی کیوں کون ہے کیوں اس کو گھل گھل کے دیکھ رہا ہے کیا وہ میں ملک الموت ہوں اور میں اس کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے اتنے بچ کر اتنے منٹ پر اس جزیرے میں پہنچنے کا مجھ سے فرمایا کہ روح قبض کرنے کے لئے اور یہ نواز صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے اب میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یا اللہ وہ اتنا دور پہنچے گا کیسے کہ میں روح قبض کروں ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا حیران ہو کر کہ اس نے آپ کو کہا آپ نے وہاں پہنچا دیا اب میں چلا اسلام علیکم روح قبض کرنے جا رہا ہوں بھائی صاحب جی جا کے ٹینٹ با دبا دیا ختم معاملہ جو وقت لکھا ہے اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں نہ اس سے پہلے ایک ساعت بھی نہ آگے نہ پیچھے جو وقت مقرر ہے وہ جانا ہی جانا ہے ہم سے آپ تین چار کتابیں منگا لو صبر کی اور گھر میں والدہ اور جو بھی گھر والے ہیں ان کو پڑھ کے سنائیں انشاءاللہ صبر آ جائے گا غم تو رہے گا بھائی اللہ تعالی کسی کو ایسا غم نہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے اللہ جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے یہ جو ایکسیڈنڈ ہوتا ہے یا اس طرح کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا ایک تھوڑا سا احسا ملتا ہے اس کا نام شہادت میں لکھا جائے گا ایکسیڈنڈ ہو گیا یا گردے کے عرضہ ہو گیا ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہو رہا ہے یا پیٹھی بیماری میں انتقال ہوا یا خدا نقاص پہ کینسر میں انتقال ہوا اللہ ہر مومن کی اور میری حفاظت فرمائے تو ان کو شہادت کا ایک رتبہ ملتا ہے جانے والا تو گیا وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا جسم باقی رہ گیا تو اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ان کے جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ